اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی جیسے کہ بتائے تھے کہ پٹا رہے یہ کوسر والا کانٹینٹ لے کے آنے والی ہے اور ہماری ساری باتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی صحیح ثابت ہو گئی اور جب یہ آئی ہے جس دن آئی ہے یہ وہ دن اس نے بولی کہ میرا اور کوسر کا بہت اچھا چل رہا ہے جو لوگ بڑھکاتے تھے وہ ہماری زندگی سے دور ہو گئے تو ہم لوگ اب بہت اچھے سے رہتے ہیں یہ وہ یہ ساری کچھ اتنے باتیں کی اور دو دن کے بعد میں ہی کائی پلٹ گئی یا آکے کوسر کی برائی کرنے کے لئے بیٹھ گئی پورے ویڈیو میں اس نے کوسر کی اس کے بچے کی اور ساجت کی خوب جم کے برائی کی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ سارا آپ آئیٹی بیٹھ کے اب کوسر کو دھوئیں گا اس کے بچوں کو بدوائیں دیں گے ساجت کو گالیاں پڑھیں گی تو سب سے پہلے اس کی جو گلت تہمی ہے وہ دور کر دی جائے کہ اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہے اور لوگ الٹا تیرے اوپر یہ نا گالیاں دے رہے ہیں تجھے ہی لوگ ہے نا کوسرے ہیں تیرے کو شرم دلا رہے ہیں کہ تھوڑا تھی چلو بر پانی لے اور ڈوب کے مر جا دوسری بات یہ جو بولی ہے اس نے کہ دو گھنٹا ساجت بیٹھ کے واپس آ گیا اور کل کی ویڈیو میں اس نے بولی ہے یہ ویڈیو میں بھی اس نے بولی ہے اور پھر یہ بول رہی ہے کہ ساجت اس سے پیار کرتا ہے وہ لادلی ہے اس کو دیکھتا ہے میرے سے پیار نہیں کرتا ہے تو وہ دو گھنٹا بیٹھ کے واپس کیوں آ گیا پھر تو اس کو بھی نہیں آنا چیئے تھا اگر وہ لادلی ہے اس سے پیار کرتا ہے تو پھر تو ساجت کو اس کا ساتھ دینا چیئے تھا وہیں پہ بیٹھنا چیئے تھا جبکہ تیرے پاس میں تو بابر کی پوری فیملی تھی اور آنیتا کی پوری فیملی تھی تیرے خود کے بچے ہے حلیمہ ہے ہر کوئی تھا تو وہاں پہ بنتا تھا گھنٹا کا کہ کوثر اکیلی ہے نا تو اس کے ساتھ میں وہاں پہ بیٹھے لیکن نہیں تو نے اپنے موں سے بولی منایا منایا نہیں مانی تو گھنٹا واپس آ گیا تو واپس کیسے آ گیا تو یہاں سے پتا چلتا ہے نا کہ وہ کس کی سنتا ہے اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تین سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں تین سال سے لوگ عبزف کر رہے ہیں ان کے ریسطوں کو جس طرح سے یہ بتاتی ہے وہ ریسطہ بلکل بھی ویسا نہیں نکلا جیسے یہ نچاتی ہے ویسے گھنچو ناستا ہے ہاں لیکن اس کی عادت ہے برائی کرنے کی تو جہرتی باتیں ہی آتی ہیں موں پہ ہڑا ہڑ جھوڑ بول کے چلی جاتی ہے اور یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ میں تین سال سے ویڈیو ڈال رہی ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گھنچو اس کے ہی پاس رہتا ہے اس کو ہی لے لے کے گھنٹا ہے اس کے ہی بچوں کو پیار کرتا ہے اسی کی جمعہ داریاں پوری کر رہا ہے اس کا ڈرائیور بن کے رہ رہا ہے یہ بلکہ اس کو آرے تورے کر لیتی ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتی ہے جو کہ پہلے بیک کیمرہ تھا اب فرنٹ کیمرہ پہ بھی اس کو مجات میں مستی میں مار لیتی ہے گھسہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے سارا کچھ لوگوں کو نجر آتا ہے پھر بھی آ کے بیٹھ کے اس طرح سے ریاکشن دینا شرم نہیں ہے یہ عورت کو کہ یہ ہے نا اب اگدم پوری طرح سے نا ایکسپوس ہو چکی ہے پھر بھی آ کے چھوڑ بول رہی ہے اور کانی میڈم آپ جو یہ بول رہی ہو کہ اس کو اچانک سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ہوتے رہتا ہے میں بتاتی نہیں ہوں میں یہ نہیں کرتی ہوں اچھا ہوتے رہتا اور تُو برداشت کرتی اتنی کوئی تُو چھوٹی عورت ہے جب تجھے ارمان ملک کی بیویوں کو کوپی کرنا ہوتا ہے تو تُو اس کے گلے لگتی ہے تُو بہن بن جاتی ہے تُو شاپنگیں کرواتی ہے اور دنیا کو بولتی ہے کہ نہیں نہیں ہمارا رشتہ صدر گیا ہے بھڑکانے والے لوگ چلے گئے ہماری زندگی سے اور جب کچھ بھی اب تو کوئی نہیں ہے نہ کوئی بھڑکانے والا ہے نہ کوئی رشتے دار ہے سبھی سے تم لوگ دور ہو کے جا کے کونا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو اور ابھی تُو آ کے بول رہی ہے نہیں نہیں اس کو ایسا ہوتے رہتا ہے تو لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہ عادت کس کی ہے کس کو بیچ بیچ میں دورے پڑتے وہ عادت ہے نا تیری اور یہ بات ہے نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تُو تیرے سپورٹروں کو تکے نہیں چھوڑی کبھی ان کو تُو بہن بنا لیتی ہے کبھی بولتی ہے مجھے پیچھے سے زہر بولتے ہیں ان کو جلیل کر کے نکال دیتی ہے تو ان کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے بھی ایکسپیڈینس کر لی ہے اور پٹارا انٹی اتنی زیادہ کوئی اچھی ہے نا کہ بولتی ہے کہ جو ہسی کسی کے پل رہتے ہیں وہ میں فوراں سے کیپچر کر لیتی ہوں تو اس کا جواب دے دوں پٹارا تیرا کوئی کیپچر کرنا نہیں ہوتا ہے سارا کچھ پری پلین ڈراما ہوتا ہے تو اے نا اسکریپ لکھ کے تو پھر ویڈیو بناتی ہے اور اس کو بھی تُو بولتی ہے کہ ہس وہ اپنی مرجی سے نہیں ہستی ہے نہ اپنی مرجی سے وہ روتی ہے نہ اپنی مرجی سے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے نہ تیرے گھر پہ جیسے تُو اس کو اسکریپ دیتی ہے وہ حساب سے کاؤسر تک کے کام کرتی ہے بچے تو پھر بھی بہت دور کی بات ہے سمجھائی اور اس کا ایک دیالوگ کہ بھائی میں تو اچھی چیزوں کو لے کے آتی ہوں نیگٹیپ چیزیں میں کیپچر نہیں کرتی میں یہاں پہ آ کے باتیں نہیں کرتی روج روج یہ میں لے کے نہیں بیٹھتی پھر تیرے کو نا تیرے موقع کی تلاش ہوتی ہے اور تُو نے ہے نا تیرے چینل چیک کر لے تُو نارمل بلوگنگ کرتی ہے تجھے views نہیں آتے ٹھیک ہے جب تُو گند کرتی ہے خاندان والوں کو گندہ کرتی ہے اپنے خون کے رشتوں کو گندہ کرتی ہے اپنے husband کو اپنی سوتن کو گندہ کرتی ہے تب جا کے تجھے views آتے اور تیرا چینل ہی گندہ کرنے والا چینل ہے تب ہی تو تُو گروہ ہوئی ہے اور تُو بول رہی ہے تُو نیگٹیپ چیز نہیں دکھاتی ہے تُو یہاں پہ آ کے برائیاں نہیں کرتی ہے کوئی ایک خاندان کا اس کے بتا دو جس کی اس نے برائی نہیں کیے گی کبھی اس نے اپنے جیٹ کی برائی کی تو کبھی جٹھانیوں کی تو کبھی انڈیریکٹلی اس نے اپنے بھانجوں کے اوپر الزام لگائی پیسے کے چوری کے تو کبھی بھابی کے اوپر برطن اور کمبل کی چوری کے الزام لگائی اور تُو بول رہی ہے کہ تُو آ کے یہاں پہ برائیاں نہیں کرتی ہے سرم کر لے پٹارا شرم کر اور اس نے یہ بھی بولی ہے جیسا رشتہ میرا اور کوسر کا ہے تو کبھی اس کی طرف سے باتے ہوگی کبھی میری طرف سے ہوگی تو انبن تو چلتی رہیں گی یہ رکھتہ پرفیکٹ چلی نہیں سکتا ہے تو نہیں پٹارا تو یہاں پہ نا یہ بول کہ صرف میری طرف سے باتے ہوگی صرف میری طرف سے بھڑات نکلیں گی جلن نکلیں گی میں صرف اس کو گراؤں گی صرف میں اس کو گندہ کروں گی اس کو گالیاں کھلاوں گی بردوائیں کھلاوں گی ٹھیک ہے دونوں کو مت تُو لے تو کھلی تیرے اپنے آپ کو لے کیونکہ ہم شروع سے یہی دیکھ رہے آج تلک کے ہم نے نہیں سنے کہ کوسر آکے اپنے لیے بولی ہے یا اس کے گھر والے آکے اس کے لیے بولے ہے صرف ہم نے بولتے ہوئے صرف اور صرف تجھے سنے تو دونوں کو ایکول مت لے اور تُو وہ عورت ہے نا کوسر تو پھر بھی تیری سوتن ہے نا تُو نے اپنی سگی بہن سے رسطہ نہیں نبھائی تو سوتن سے کیا ہی تُو اچھے سے رسطہ نہیں بھائیں گی تو اس کے اوپر نا تُجھے پھر سے ایک بار اور شرم کرنی چاہیے جب تیری ماں نے آکے ایک ویڈیو بنا کے بول دی تھی کہ ستارہ بولو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے میں اچھی ہوں میں دوائیاں لے رہی ہوں یاد ہے پچھلی بار تیری ماں گئی تھی اور لوگوں نے تیری ماں کے لیے لائیوے لگائیتے تیری ماں نے اس طرح کی ویڈیو بنا دی تھی تو تُو نے آکے تیری ماں کے خلافی لائیوے لگا دی تھی کہ امی کے لیے کوئی کچھ مت بولو ان کے لیے کوئی اسٹین لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا دیکھ لیں گی تو اس طرح کی عورت ہے تُو نے تیری ماں کو نہیں چھوڑی ہے تو سوتن ہے وہ تو پھر بھی نا کوثر تیری سوتن ہے اچھا اگلا ان کا یہ تھا کہ میں جب گھومنے کے لیے گئی تھی تو لوگ میرے بچوں پر باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو یہ گھوم رہی ہے پھر رہی ہے مجھے کر رہی ہے اور کوثر کو ایک کونے میں فیک دیئے ہے اور وہاں پہ میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے میں نے سوچی تھی میں پاکستان جا کے ان کو جواب دوں گی تو سب سے پہلی بات سے ایک بات بتا پٹا رہا تو جواب کیوں نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ایسا تو کوشتا نہیں کہ تم لوگ بہت بھاری ٹریپ کر رہے تھے جب تُو وہاں پہ رہ کے لائف کر سکتی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کے لیے کتنا ٹیم لگتا تو تُو جواب کیوں نہیں دے سکتی تھی کہاں پہ بیجی تھی کہاں مکالا کر رہی تھی جو ترے پاس میں اتنا بھی ٹیم نہیں تھا کہ تُو ان کو جواب دیتی اور دوسری بات تُو نے یہ جو بولی ہے کہ ترے بچوں کے اوپر اور تیرے اوپر باتیں کر رہے تھے کہ تم لوگ گھوم رہے فیر رہے یہ کر رہے وہ کر رہے تو یہ ساری باتیں تو تین سال سے ہو رہی ہے یہ ساری باتیں تو ہو ہی رہی ہے کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے لوگوں کو سس پتہ چل رہا ہے کہ تم لوگ گھوم رہے فیر رہے سب کچھ عیاشیاں کر رہے ہیں نام کوثر کا ہے جس کے وجہ سے تم لوگوں کے پاس میں اتنا پیسہ آیا ہے اور پھر آ کے تُو اس طرح سے لائٹ بیل دکھائیں گی کہ دیکھو وہاں پہ لائٹ بیل اتنا آیا ہے تو لوگ باتیں تو کریں گے تُو نے تو وہاں پہ رہ کے بھی کوثر کو نہیں چھوڑی تھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو اس کے اوپر تونٹ کرتے ہی رہتی تھی کیونکہ تو جو وہاں سے واپس آنے کے بعد میں کوثر کے اوپر ہی کانٹین بنانا تھا ہے اس کے لیے بات کی تُو نے یہ جو بولی ہے کہ میں نے سوچی تھی میں وہاں پہ جواب نہیں دوں گی میں پاکستان آ کے جواب دوں گی جو کہ تُو نے بیٹھ گئی جواب دینے کے لیے تو تُو نے ازگر کا جواب کیوں نہیں دی تُو نے سلمہ کا جواب کیوں نہیں دی تُو نے ایجاز کا جواب کیوں نہیں دی جو تیرے کاندان والوں کی گھنچو کی وائس لیک ہوئی تھی جس کے اندر وہ ازگر کو بول رہا تھا وہ تو ہائی ایسی آپ سے یہ امید نہیں تھی ان سب چیزوں کا جواب کیوں نہیں دی بہت ساری وائسیں لیک ہوئی جیسے کہ بابر کی ہو گئی دلبر جو تیری ماں کو اور تیرے کو آر والی گالی دے رہا تھا جہاں پہ ایجاج کی وائد لیکھ ہوئی جہاں پہ تیرے بارے میں ان لوگ باتیں کر رہے تھے ان سب چیزوں کا تُنہیں جواب نہیں دی اور تُو آ گئی اس چیز کا جواب دینے کے لیے کہ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے تالیا ہونی چیئے بھائی اس کے لیے اچھا پیٹارا باجی نے یہ بھی بولی ہے کہ پچھلی بار میں گئی تھی تو کاثر کے پاس میں دو مہینے کے لیے ساجت کو چھوڑ کے گئی تھی کیونکہ یہ بار میں گئی تھی لے کے گئی تھی تو لوگوں نے بہت ساری باتیں کیے پچھلی بار تو میں چھوڑ کے گئی تھی تاکہ ان کو ٹائم ملے تو پیٹارا تو اس کو سعودی بھی جرور لے کے جاتی لیکن وہ بلیک لسٹ میں ہے وہ جاہی نہیں سب سا ہے اس کے لیے تو پہلی بات تو گونچو کو لے کے نہیں گئی تھی ٹھیک ہو گیا دوسری بات کہ تو گئی تھی نا تو گونچو کاثر کے ساتھ میں نہیں تھا کچھ دن کے لیے تھا بعد میں وہ اس کو چھوڑ کے آگیا تھا وہ کراچی میں اور جتا دن بھی کاثر اگر تھی بھی نا یہاں پہ کراچی میں تو وہ ہے نا گونچو اس کے فاس میں گھر میں نہیں رہتا تھا گونچو کبھی دلبر کے کبھی بابر کے دیکھے تھے آپ لوگوں نے میرے خیال سے رمضان کے ٹائم پہ آپ لوگوں کو دیکھنا چھوڑے کاثر اکیلے گھر پہ رہتی تھی اور وہ روجہ کھلنے کے لیے نا باہر بھٹکتے رہتا تھا سہری کا تو وہ دکھا دیتا تھا ریکن روجہ کھلنے کا نہیں دکھاتا تھا تو پٹارا لوگوں نے کتنا ٹائم ساتھ میں بتایا ہے نا وہ ہم نے تین سال میں دیکھ لیے رہی بات کہ تو تیرے خرچے پہ گئی تھی پٹارا اگر کاثر نہ آتی نا تو آج تو اتنا خرچہ نہیں کر سکتی اب یہ بات کے لیے میں نے ہمیشہ بتائی ہوں نا کہ اس کو مٹچی لگ جاتی ہے کہ پھر کاثر لوگ کا چینل کیوں نہیں چل پڑا اس کے بھائیوں کا کیوں نہیں چل پڑا کیوں نہیں چل پڑا کیوں کی چینل اور یہ بات بھی میں نے پچھاس بار بتا چکی ہوں تو کاثر کا چینل کھول کے دے چل چیلنج ہے تیرے کو اگر accept کریں گی نا تو میں مان جاؤں گی کہ تو ایک باپ کی چیلنج ہے تیرے کو کہ تو ہے نا کاثر کا چینل کھول کے دے اگر اس کا چینل تیرے سے مطلب پاؤ حصہ ٹائم کے پہلے پہلے ملین میں نہ پہنچ گیا نا تو بولنا سمجھ تیرے کو اسی بات کا ڈھر ہے کہ کاثر کا چینل ملین میں نہ چلا جائے اس کو میرے سے زیادہ views نہ جائے اس کے گھر والوں کا چینل نہ آگے بڑھ جائے اس کے لیے تُنہے نا ان لوگوں کو چینل پہ کبھی کام ہی نہیں کرنے دی تو اس بات سے نا تو خود بھی بہت زیادہ ہے نا agree کریں گی کیونکہ تیرے دل میں بھی یہ ہی ہے اور تُو اچھے سے جانتی ہے کہ کاثر کے وجہ سے ہی اس کے قدموں کے وجہ سے ہی تُو آگے بڑھئی ہے تو یہ تو تُو بولی نہیں سکتی ہے کہ تُو تیرے پیسے سے گھومنے گئی تھی کاثر کے نام سے تُجھے پیسے آئے اور اسحی سے تُو گھومنے کے لیے گئی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ کاثر کا پورا پورا حق بنتا ہے جیسے کہ تُو نے بولی ہے نا کہ میں equal اس کو بھی دیکھتی ہوں اس کو بھی پوچھتی ہوں تو یہ بتا تیرا گھر ہے اتنا بڑا ایک نہیں پچاسوں تیرے گھر ہے کاثر کا کون سا گھر ہے اس کے نام پہ کون سا گھر ہے جو تو بول رہی ہے کہ میں اکوال اس کو بھی دیکھتی ہوں اس کو بھی دیکھتی ہوں اس کو بھی پوچھتی ہوں تیرے گھر میں اتنے سارے سامان ہے اس کے گھر میں کیا ہے تیرے کو گھنچو روز پورا پورا دن گھنچو تیرے ہی پاس رہتا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھے کہ گھنچو اس کے پاس میں ایک دن بھی رہا ہوگا اور رات میں اگر رہنے کے لیے اس نے شروع کیا بھی تھا بچہ ہونے کے بعد میں جب اس نے شروع کیا بھی تھا رات میں ادھر پہ جا کے رہنا تو تُو نے فوراں فوراں ایک رول بنا دی کہ ایک رات ادھر رہو ایک رات ادھر رہو تُو نے تو ہر چیز میں پاو پرسنٹ بھی کوسر کو نہیں دی اور زیادہ سے زیادہ تُو نے اپنے آپ کو ایمپورٹنس دیئے ہر چیز میں پیسے سے لے کے گونچو سے لے کے ٹائم سے لے کے سیمپتی تلق کے پھر تُو کیسے بول سکتی ہے کہ تُو نے کوسر کو ایکوال یہ دیئے سارے حق دیئے اور یہ پیسے تیرے نا پیٹارا نا اگر کوسر کو ڈیواز دے دیں گا نا گونچو اور تُو گونچو کے ساتھ رہیں گی نا پھر دیکھنا تیری حقات کے چینل کیسے چلتا ہے تیرا اچھا پیٹارا نے یہ بھی بولی ہے کہ یہ ہماری لائف کا پہلا انٹرنیشنل ٹریپ اس طرح کا تھا جہاں پہ میں نے یوٹیوب فیملی کو سب کو چھوڑ کے میں نے اپنے فیملی کے ساتھ میں انجوائے کری یہ کری تو پیٹارا یہی ڈائیلوگ تیرے ہر ٹریپ پہ ہی ہوتے جب تُو کشمیر گئی تھی اکیلی تب بھی تیرے یہی ڈائیلوگ تھی امہ کو لے کے گئی تھی تب بھی یہی ڈائیلوگ تھی دوبائی گئی تھی تب بھی یہی ڈائیلوگ تھی اور ایک بات بتا کہ تُو بول رہی ہے اتنا کہ کوسر کو لے کے کہ ایکوال ایکوال ٹائم بھی ملتا ہے اور تم لوگوں کو گھومتے پھرتے دیکھ لوگوں کو جلن ہو جاتی ہے تو کوسر کو بھی تو بھی دے آج تک کہ ہم نے یہ تکے نہیں دیکھے کہ کوسر کو لے کے وہ پارک میں بھی گیا ہوئے گا اخیلے تو پھر تُو کیسے بولتی ہے کہ تمہارا یہ پہلا انٹرنیشنل ٹریپ تھا اور کوسر کا کتنا ہوا تھا کوسر کون سے انٹرنیشنل ٹریپ پہ جا کے آگئی ہے جو تُو اتنی سیمپتی لے رہی ہے اور کوسر کو اتنا گندہ کر رہی ہے کوسر کو کون سا ایکوال اس نے حق دے دیا ہے نہ پیسے سے نہ ٹائم سے کوئی چیز سے نہیں تیرے ساتھ میں ہر جگہ گھومتے رہتا ہے کوسر کو آس تلک کے لے کے کہاں گیا ہے اتنی تو کوئی مکار عورت ہے یہ بچہ ہونے سے کچھ دن پہلے کوسر کو لے کے آئے تم لوگ ورنہ تو ڈھائی سال تلک کے شادی کے ڈھائی سال تلک کے کوسر بلکل بھی اس کی جندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور آج بھی نہیں رکھتی ہے اس کو تم لوگوں نے ایک کونے میں فینک دیئے اور وہاں پہ تم لوگوں نے بینج ڈال کے دے دیئے کہ اس میں سبجی ہوگا اور خودی پکا اور خودی کھا گونچو دونوں ٹائم تیرے ساتھ میں کھاتا ہے تیرے ساتھ میں گھومتا ہے رات میں یہی گینڈا فائلا پڑا رہتا ہے جب کوسر کی ڈیلیوری کے لیے اس نے کوسر کو اپنے گھر پہ رکھی تھی تب کے بھی ویڈیو جا کے دیکھ لو کوسر اسی کے گھر میں تھی لیکن گونچو اس کے روم میں سوتا تھا اس کے بچوں کے ساتھ میں اور کوسر وہاں پہ اکیلی سوتی تھی ابھی اینڈ اینڈ میں جب اس کا سسر آیا ہوا تھا تب کا جا کے دیکھ لو اس کے سسر کے روم میں کوسر رکھی ہوئی تھی وہاں پہ اس کا بچہ سو رہا تھا گونچو کہاں پہ تھا پٹا رہا اتنا تو اپنے آپ کو اچھا بنا رہی ہے تو تیرے سسر کے ساتھ میں روم شیئر کر لیتی گونچو اور پٹا اس کو کوسر کو دے دیتی نا روم تو ہمیں پتا چلتا کہ تو کتنی اچھی عورت ہے مہان عورت ہے تو مکار کئی بگ کی آپ لوگ ہیں جا کے اس کے ہر ایک ٹریب دیکھ لو ہر ایک ٹریب جب یہ کشمیر گئی تھی وہاں سے آنے کے بعد میں کوسر کو بدنام کی تھی کہ کوسر کی ماں نے کوسر نے گالی دے کے بدوائیں دے کے چلے گئے دوبائی گئی تھی وہاں سے آ کے بھی اس نے اپنے خاندان والوں کے اوپر ریاکشن دی تھی کہ سب جل گئے سب جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے یاد ہے آپ لوگوں کو ہرہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی دوسری بار بھی جب یہ گئی تھی کشمیر اور گھومنے کے لیے پورا گاؤں تب ہی بھی اس نے ہرہ کے لیے لائب لگائی تھی واپس آنے کے بعد میں بھی اور پہلے بھی اور جب یہ سعودی گئی تھی وہاں سے آ کے اس نے اسی طرح کا ریاکشن دی تھی خالی دامین کے اوپر گندی مچھلی کو لے کے یاد ہے آپ لوگوں کو تو اس کا نا پیٹھا نے گھوم پیر کے آتی ہے اور پیسہ وصول کرنے کے لیے نا اسی طرح کی گندی ویڈیو بناتی ہے اور پیسے وصول کرتی ہے تاکہ ویڈیو ایسی ایسی بنیں گی نا تو ویوز آئیں گے اور اس کے جو ٹریپ کا خرچہ ہے نا وہ نکلیں گا اتنی یہ کوئی گھٹیا ہو رہے تھے سن لیا آپ لوگوں نے کہ یہ بول رہی ہے کہ میں نے اس کا شہر نہیں لیا اس نے میرا شہر لیا ہے وہ آئی ہے میرے گھر پہ میں نہیں گئی ہوں اس کے گھر پہ تو پھر پیٹارا وہی بات ہے کہ تو چاہتی ہے کہ پرانے جتنے بھی کالے کٹے ہیں تیرے نا وہ سب پھر سے کھلے پھر سے سارا گند ہو پھر سے تو ہے نا یہ ڈائلوگ مارے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں روڑ پہ کھڑی ہوں لوگ مجھے ٹاماتر انڈے پھیک پھیک کے مار رہے ہیں پھر یہی بات ہے نا اب رہی بات کہ وہ آئی ہے تو کیا وہ بھاگ کے آئی تھی تو تنہیں کیوں نہیں بتائی کہ وہ بھاگ کے آئی تھی نیکہ جب کاؤسر کا ہو رہا تھا تو ایجاز تیرے گھر میں تھا جو کہ پانچ دن تلق کے وہ تیرے گھر میں رہا تھا نیکہ تنہیں خود کر آئی تھی ایجاز کے ساتھ میں بھاگنے کے لیے کیونکہ تُو ایجاز سے پیار کرتی تھی اب وہ پوری کہانی اگر میں بیٹھوں نہ بولنے کے لیے تو یہ ویڈیو میں کوئی لگتا ہے کہ پھر پتہ نہیں کتنے ہی منیٹ کا بن جائیں گا ٹھیک ہو گیا ایجاز کے ساتھ جانے کے لیے تُو نے کاؤسر کے اببو سے ڈیل کی اور ڈیل کے تحت تُو نے یہ شادی کروائی تھی منتیں ترلے کر کے پہلے تُو نے رسطہ بھیجی لوگوں نے منع کر دیئے پھر تُو نے رسطہ بھیجی اور تُو نے پیسےوں کا افر دی تُو نے ایک چیز اور کا افر دی جو کہ میں یہاں پہ بولنا نہیں چاہتی ہوں لیکن اپنی لائب میں جرور بتاؤں گی وہ چیز کا تُو نے افر دی اس کے بعد میں تُو نے اپنے رسطہ داروں کو بھیجی منتیں ترلے کرنے کے لیے اور تُو نے وعدہ کی تھی کہ تُو اپنا موہ کالا کر کے چلی جائیں گی کاثر کو دے دو تب جا کے اس کا باپ مانا تھا اور پھر بعد میں کاثر کی شادی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تُو اتنی خوشتی کہ تُو ساجن ساجن تیری دلہن سجاؤں گی گاہ رہی تھی اگر کوئی آدمی کا ہزبینڈ اس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ چیٹ کرتا ہے نا تو وہ عورت کو کھانا اترنا تو دور کی باتیں اس کو ہوس نہیں رہتا ہے لیکن تُو تھی جو پورا میک اپ کر کے تیار ہو کے تُو برابر سے لائپ کرنے کے لیے تُو بیٹھی تھی ساتھ دھچ کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اسی لگ رہی ہوں اور ہزبینڈ ہے تو وہ شادی کر رہے اور تُو بول رہی ہے کہ کاثر تیرے گھر پہ آئی تھی لکھ دی لانت پیٹارہ اتنا تُو کوئی جھوڑ بولتی ہے اتنا تیرے میں وہ کلیپے ہے نا میں چاہتی نہیں ہوں کہ پرانی کلیپے لگے اگر کہ ہم لوگ پرانی کلیپے میں لگانے پہ آ گئی نا پیٹارہ پھر سے تُو جلیل ہوئیں گی پہلے تو چلو تیرے سپورٹر سے جو تجھے پروٹیک کرتے تھے ہر چیز کو جھٹلا دیتے تھے اگر اب وہ ساری کلیپے میں نے پھر سے لگائی نا تو اب تُو جھے کوئی بھی پروٹیک کرنے والا نہیں ہوگا سمجھ آئی ابھی تو ان کی آنکھیں ہیں نا میں کو لگتا ہے 80% جو کھلی ہے نا 60% وہ 99% کھل جائیں گی اگر پرانے کلیپے لگانے پہ آئی اتنا سارا کچھ جو تیرا بھرا پڑا ہے نا ہمارے پاس میں میں میرا بولوں نا میرے پاس میں اتنا کچھ بھرا پڑا ہے نا اس کا کہ اس کے موہ پہ چپیڑ کی طرح پڑیں گا وہ سارا کچھ اس نے کوثر کے باپ سے وعدہ بھی کی تھی کہ شادی کے بعد میں میں چلی جاؤں گی آپ کی بیٹی رہیں گی گھنچو کے ساتھ میں اس کو پورا حق ملیں گا اس نے گھر کا بھی لالت دی تھی کہ میں تمہاری بیٹی کو گھر دوں گی اتنے اتنے پیسے دوں گی اتنے داگینیں دوں گی اور اس کے بعد میں اتنے سارا وعدہ اُدھا کر کے کوثر کو لے کر آئی تھی شادی کر کے اور آپ بول رہی ہے کہ وہ میرے گھر پہ آئی ہے اور اس نے تیرا گھر خراب کیے برباد کیے تو پٹارہ تو جو لوگوں کے گھر میں گھتی ہے تو ایجاج کے گھر میں گھتی تُو سلمہ کے گھر میں گھتی تُو اپنے مامو کے لڑکی کے گھر میں گھتی مامو کے گھر میں گھتی اس کی لڑکی کے اور پھر تُو یہ ابباتی کا جو وہ بھی تیرے رسے میں ہی لگتا ہے اس کے گھر میں گھتی تُو نے تو اتنے لوگوں کی جندگی برباد کیے بینا نکاح کے بینا شادی کیے تُو نے لوگوں کے ہزبینڈوں کو ہٹنے کی کوشش کیے ٹھگنے کی کوشش کیے ان کو ہتھی آنے کی کوشش کی ہے اور تو بول رہی ہے وہ تیرے گھر میں آئی ہے لکھ دی لانت ہے وہ تو نکاح کر کے آئی تھی جو جائز ہے لیکن تو تو نے تو بینا نکاح کے لوگوں کی جندگیاں برباد کیے لوگوں کے گھر برباد کیے لوگوں کے بچوں کی بدوائیں لیے اور تو انگلی اٹھائیں گی کوثر کے اوپر جو کہ آس تلک کے آکے ایک لفظ نہیں بولی ہے تے کوئی شرم آنی چاہیے پٹارا ایک بندے کو تُو دبا کے اس کو اور دباتے جا رہی ہے دباتے جا رہی ہے پہلے بھی تیرے ساتھ میں مقاف آتے عمل ہوا تھا ابرو کاٹنی پڑی تھی وہ سارا کچھ تیرے ساتھ میں ہے جو ہوا تھا وہ کوثر کی بدوائی لگی تھی اور اب تو پھر سے وہی حرکتیں کر رہی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتاؤ کیا پچھلی جتنی بھی چیزیں وہ ساری کچھ نکالنا چاہیے جیتے کہ کسی سے بھی ریلیٹیڈ ہو چاہے پھر وہ اجاز سے ریلیٹیڈ ہو چاہے پھر وہ ازگر سے ہو چاہے پھر وہ کوثر سے ہو پھر وہی ساری چیزیں پھر سے نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ اس نے کس کی جندگی خراب کی ہے جو یہ جتا رہی ہے کہ کوثر نے جندگی خراب کی اور اس نے کوثر کو لے کے کیوں آئی تھی وہ ساری چیزیں بھی پھر ہو جائیں گی صاحب کوثر کے باپ نے بیان دیا تھا وہ ساری چیزیں بھی آئیں گی اور اس نے کوسر کے باپ سے کیا سودھا کی تھی وہ ساری چیزیں بھی آئیں گی اور اس نے یہ بھی بتائی تھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اجاز سے تو اس کے ساتھ میں جندگی بسر کرنی ہے آپ کی بیٹی تو گونچو کے ساتھ میں رہیں گی وہ ساری چیزیں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی پٹارا بس تو ایک حکم کر کہ تجھے کتنا جلیل ہونا ہے پھر دیکھنا کہ کتنا جلیل کرتے ہیں اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ اجاز کے ساتھ میں مل کے سارا پری پلانڈ کر کے شادی کروائی اور اب بول رہی ہے وہ میرے گھر میں گسی تھی وہ آئی تھی میں نہیں گئی تھی لگ دی لانت تیرے پر جب اجاز کی وائٹ تھی اور تُو اس کے گھر میں گسی تھی سلمہ تھی اور تُو اس کے گھر میں گسی تھی تیری ماما کی لڑکی تھی اور تُو اس کے گھر میں گسی تھی وہ سب یاد نہیں ہے خیر آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤ کیا پرانی چیزیں نکالنی چاہیے اچھا اس نے میڈم نے ویڈیو ہے نا بڑا ہی شاد بنائی ہے نا اس کے لیے اس کے دو پیٹ بناوں گی ستھائیز اٹھائیز منٹ کا ویڈیو بنا دیئے بھائی اچھا یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے بھی کیا مقصد ہے نا وہ بھی اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا میں نے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ